چیرمن کا کروں بس پادر اتبادکار بلوچستان صوبہ اسمبلی مجریہ انیس سو چورتر کے قائدہ نمبر تیرہ کے تیت روان اجلاس کے لیے زیر لڑاکین اسمبلی کو پینل آف چیرمن کے لیے نامزد کرتا ہوں محترمہ لیلہ ترین جناب عبد الرشید ملک نصیر احمد شاوانی سید محمد فضل آئے گا رخصت کی درخواست پڑھ سردار سرفراز چاکر ڈونکی صاحب نے مطلب فرمایے کہ وہ بیلون ملک جانے کی بینا روان اجلاس سے شرک کرنے سے کاثر رہیں آئے رخصت منظور کی جائے رخصت منظور ہوئی نواب زادہ نعمت اللہ زہری صاحب نے نجی مسرطیت کے بینا آج کے نصد سے رخصت منظور کرنے کی درخواست آئے رخصت منظور کی جائے مکھی شاملال صاحب نے کوئٹہ سے بائرہ ہونے کی بینا آج کے نصد سے رخصت منظور کرنے کی درخواست آئے رخصت منظور ہوئی ویزانی عبابت مالی سال جی آپ نے ایک بارات میں بھی دیکھا ہو جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وفاقی پی ایس ڈی پی میں بیس فیصد بلوچستان کے لیے رکھا گیا ہے اب وہ جو بیس فیصد بلوچستان کے سات ہزار دو سو سات ہزار بائیس عرب فیڈل پی ایس ڈی پی ہے اگر اس میں سے ساڑھے چار ہزار کو نان ڈیولپنٹ میں رکھا جائے تو کم از کم تین ہزار عرب جو ہیں وہ جیولپنٹ فنڈ میں آتے ہیں اور اس تین ہزار کا گر بیس فیصد لیا جائے بلوچستان کی پی ایس ڈی پی میں تو اس کے چھ سو عرب روپے بنتے ہیں جبکہ ہمارا اپنا جو اس وقت یہاں کا بجٹ ہے اب تو یہ کتاب آگئی ہے اس میں دیکھیں گے آواز نہیں آ رہی ہے ملک صاحب ابھی تو یہ آئے گا تو اس کی ایس ڈی پی آئے گی لیکن اخبارات یا جس طریقے سے سننے میں آ رہا ہے تین سو ساٹھ اور تین سو نوے عرب کی روپے کی بات ہوتی ہے تو فیڈل پی ایس ڈی پی سے اگر اس حساب کو لیا جائے تو یہ چھ سو عرب روپے فیڈل پی ایس ڈی پی گئے تو یہ سارا سال یہ تین وقت گزرا ہے اس میں فیڈل پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے طرف سے جو ترقیاتی عمل ہے اس سے پورے بلوچستان کو بے خبر رکھا گیا ہے جس سے تمام ہم کم از کم اس بے اختلاف کی عراقین کی توئین بھی ہے اور ہم کی اختلف ہے نہیں وہ تو فیڈل کا ہے نا فیڈل کا تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فیڈل میں وہاں پہ آپ کے ایمینیز بیٹے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جناب سپیکر کہ وزیراعظم شاید قائد ایوان ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کو دوسرے ملک صاحب ایسے کریں اس کو تو پیش کرنے دیں بعد میں آپ اس پہ اپنا احتجاج یہ وہ بنیادیں ہیں جی جو آج کے اس معاملے سے ریلیٹڈ ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ آج کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے حکومت کا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے برابر لانے کے لیے ہم آپ کو پیسے دیں گے تو یہ بھی اب تک اس کی کہیں بھی شنوائی نہیں ہوئی ہے اور یہ پیسے کس طرح آئیں گے اور کس طریقے سے یہ پیسے خرچ ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع سے ہی یہ پورا جو بجٹ ہے اس کی تیاری ہے یا اس کی ساری صورتحالے اس کو ڈارک میں رکھا گیا ہے لوگوں کو یہ جو جو اس سے کنسن لوگ ہیں ان کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے دوسری طرف سے ملک صاحب اس کے لیے آپ کے ایمینیز ہیں وہاں پہ بیمپی مینگل کے ایمینیز ہیں وہ وہاں پہ اتجاج کریں ہیں آپ پہ صوبہ اسمبلی پہ بات کریں ملک صاحب میرے خواہ پوائنٹ آف ویو آپ کہا گیا میں آگے کاروائی کو چلاتا ہوں اس کو پہلے پیش کرنے دیں کاروائی تو پیش صرف آپ کی توجہ کاروائی کی طرف ہی تبدیلانا چاہتا ہوں کہ یہ اجلاس بروز بودھ مرخہ انیس جون باوقت شام چار بجے منعقد ہونے والا تھا اور اس وقت انیس جون بروز بودھ شام کے ساتھ بج رہے ہیں تین گینٹے یہ اجلاس تحتل کا شکار رہا یا اس میں دیری ہوئی اس کی وجوات کیا ہیں آپ کو علم ہوگا کہ یہ جو ایوان ہے یا بلوستان اسمبلی ہے اس کی کاروائی وغیرہ چلانے کے لیے ایک عرب چتیس کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں ایک عرب چتیس کروڑ روپے سالانہ خرچ کرنے والے ادارے پر اگر وہ وقت پہ اپنی اجلاس ہم شروع نہیں کر پاتے ہیں اس کی غلطی آیا سیکٹریٹ کی ہے حکومتی اراکین کی ہے حکومت وقت کی ہے فرائے میرے بانی وہ بتائی جائے اس لیے بتائی جائے کہ ہم نے ایک کروڑ بیس لاکھ بلوستان کے عوام ٹی وی کے سامنے بیتے ہیں وہ اس میزانیے کے بجت کا انتظار کر رہے ہیں اس ایوان میں اس میں بہر خال میں کوئی بک میں کوئی پرنٹنگ میں کوئی مسٹیک آ گیا تھا اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا میں آ رہا ہوں دیکھیں قوم کو بتانا پڑتا ہے آپ تین گھنٹے صرف امارا وقت ضائع نہیں ہوا اس ایوان میں امارے بلوستان کے سب سے سیزن سینئر بیروکیٹس اوفیشلز بیتے ہوئے اماری ماں بہنیں اور امارے اراکین اور دوسری زلوں سے سوبوں سے آئے لوگ بیتے ہوئے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کی اس طرح کی پوزیشن اچھی نہیں ہے میں مسلسل ان تیجوں کی طرف توجہ دلاتے آ رہے ہیں ہم اپوزیشن کے اراکین یہ ذرا بتایا جائے اس پہ کون معذرت کرے گا ان لوگوں سے جو تین گھنٹے انتظار کرتے رہے ان اراکین سے ان معزز میمانوں سے جب تک جب تک جب تک وقت کی قدر نہیں ہوگی چھار سو بیس عرب روپے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جب تک جس قوم کو وقت کی قدر کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا وقت کی استعمال کا طریقہ کار ان کو بتانی ہوگا وہ قوم آگے بڑی نہیں سکتی تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں جناب والا آپ سپیکر ہیں آپ اور آپ کا ادارہ معذرت کرتا ہے اس پہ حکومت معذرت کرتا ہے ہمیں ایک قوم سے معذرت کرنی پڑے گی اور اس کی وجوات بتانی پڑے گی شکریہ شکریہ سنہا صاحب جو ہے وہ غلط فرما رہے بلکل پرنٹنگ میں کچھ غلطیاں تھی اس کو ذرہی کرنے کے لئے وقت لگا لیکن یہ جو ایجنڈا ہے ایجنڈے میں جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو صرف بجٹ پیش ہوتا ہے اور بجٹ کے بعد نہ آگے کوئی بات ہوتی اسمبل ہی چلتی ہے آپ نے سپیچ سے پہلے ہمارے محترم اپوزیشن لیڈر اور سنہا صاحب نے بات شروع کہا لانکہ یہ گیاروانج بجٹ ہے آپ بھی تھے اس سارے بجٹ میں تو بجٹ کے تن صرف بجٹ پیش ہوتی ہے تو یہ جی شکریہ میزانیہ بابت دوہزار بیس اور زمنی میزانیہ بابت سال دوہزار اٹھارہ انیس کا پیش کیا جانا وزیر خزانہ میزانیہ بابت مالی سال دوہزار انیس دوہزار بیس اور زمنی میزانیہ بابت مالی سال دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس ایوان میں پیش کرے ابھی فلور دے دیا فلور دے دیا جی ابھی فلور دے دیا پہلے بات کر جب پڑھ رہا ہے کیسے یہ کس کانون میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے آواز نہیں آرہی اصولوں کے مطابق عوامی اکثریت سے صوبوں کے طور عرض میں تمام مسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے جب آپ فلور دے 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 خزانی خوشالی یکسہ معاشرکی معاشرکی انصاف کانون کی بالدستی عام نوان کی مکمل بحالی مزانیت جب مزانیت کی یہ فلور دے دے پڑھ رہی ہے جس کا وعدہ ملوستان آوازی باتی کے منشور میں اواز سے کیا گیا تھا اس عظم کے آدھے کے ساتھ آئندہ اس میں مزید وسط لائی جائے گی جناب سپیکر آج سے دس ماہ پہلے جب حکومت نے ذمہ داریت ساپاہ لے تو ہمیں ورثے میں اتہائی کمزور معاشیت اور مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا بلا شباہ گزرا ہوا سال مالی اعتبار سے حکومت کے لئے معاشی مشکلات وازمائشوں کا رہا حکومت کو بہت ساتھ آلویٹر بجت کے خسارے کا سامنا شروع دن سے رہا ہے جس میں مالی سال دولہ ساتھ آٹھانہ کے گیر مطاقہ اخراجات اور بارہ عرب کے واجبات اور فاضل وسیلیوں کے پانچ ملین روپے اور وارڈ راک کے ذریعے مالی سال کے شروعات میں سرہنجم دی گئی تھی جس سے موجود حکومت کو مالی دباو کا سامنا کرنا پڑا ہے مگر ہماری مخلوط حکومت نے اس مالی دباو کے احسن طریقے سے قابو کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کیا 2017 کا میزانیت پچھلے حکومت نے اپنی وضا کردہ ترجیات کے تحت مرتب کیا تھا مگر ہم اس سال کے میزانیت کو سوپے کی مجموع ترقی اور ترجیات کی بنیاد بنا کر پیش کر رہے ہیں قائد ایوان وزیراعلا 2018 کے صوبائی ترقیاتی پروگرام کا بگور لا جائزہ لیتے ہوئے عدالت حالیہ پلوستان کے فیصلوں کی رشنی میں ترقیاتی منصوبوں کے لئے فنڈز کے عجرہ کو یقینی بنانے کے لئے اختامات کیے جس سے واضح ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے جناب اس پیکر بجٹ بیش کرنا موجود حکومت کی آئینی زمداری ہے اس حوالے سے موجود حکومت کے اتحادی اور اسمبلی میں بیٹھے موزز عراقین اسمبلی اس بجٹ پر اپنی رائے بحث اور مباعثے کے ذریعے قائم کرتے ہوئے سے منظور کروائیں موجودہ بجٹ بلوستان عوامی پارٹی کے منشور اور اتحادی جماعتوں کے عوامی توقعات کی عقا سے جس سے بلوستان میں ترقی کے عمل کو مزید تقویت ملے گی جائزہ بجٹ جناب اس پیکر آئیندہ مالی سال دوہزار انیس بیس کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کا نظرستانی شدہ بجٹ موجودہ ایوان کے سامنے پیش کیا جائے جس کے بعد میں موجودہ صوبہ عقوبت کے نئے مالی سال دوہزار انیس بیس کے اقتامات کے بارے میں آگا کروں گا جاری مالی سال کے کل بجٹ کا اتدائی تقمینہ تیس سو باون پوائنٹ ڈو ایٹ سیکس بلین روپے تھا نظرستانی شدہ بجٹ براہ سال دوہزار اٹھارہ انیس کا تقمینہ تیس سو چپیس پوائنٹ چار بلین روپے ہو گیا ہے دوہزار اٹھارہ انیس کے اخراجات جاریہ کا تقمینہ دو سو چو سٹھ پوائنٹ زیرو سی تری سیون بلین روپے تھا جو نظرستانی شدہ تقمینے میں کم ہو کر دو سو اٹھارہ ون پوائنٹ ایٹ سیون فور بلین روپے رہ گیا ہے پابلک سیکسٹر دولومنٹ پروگرام مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس میں پی ایس جی پی کا حجم اٹھاسی پوائنٹ ڈو فور نائن بلین روپے تھا اس میں پانس پندرہ سو پندرہ جاری سکیمیں جبکہ تین ازار دو سو تیرہ نیس کیمیں شامل تھی مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس میں پی ایس جی پی پر نظرستانی کے بعد اس کا حجم بیالیس پوائنٹ ڈو پوائنٹ ڈو پوائنٹ ڈو پوائنٹ ڈو پوائنٹ ملین روپے ہو گیا ہے نظرستانی کے بعد ایک ازار نینانوے جاری سکیموں کے لیے پیتیس پوائنٹ ون ہیٹ نائن بلین روپے اور پیفٹی نائن نئی سکیموں کے لیے سات پوائنٹ پائف نائن بلین روپے مختص کیے گئے وفاقی حکومت کے پی ایس ڈی بی میں صوبائی محکموں کے تواصل سے عمل درامت ہونے والی اسکیوں میں صوبائی ترقیاتی پروگرام کے ذریعے چلنے والی منصوبوں کے فنڈز کی مد میں سکس پوائنٹ نائن فور نائن بلین روپے اس کے علاوہ ہیں بجٹ سٹریٹیجی اور مالیاتی پریمورک جنابی سپیکر آئین کے آرٹیکل ایک سو انیس کے ٹیپ چوبوں کو پبلک فائننس منیجمنٹ کے قوانین کے مرتب کرنے تھے مگر سابقہ حکومتوں نے اس مد میں کوئی قدم نہیں اٹھایا موجودہ حکومت اس زمن میں اپنی آئینی زمداری کو ہر صورت یقینی بناتے ہوئے پبلک فائننس منیجمنٹ کے قوانین کو اگلے مالی سال تک مرتب کرے گا سابقہ حکومت ان بجٹ پیاری کی مد میں صرف ترقیاتی پروگرام کی بجٹ کو ترکیب کو زیادہ پوکے دے دی تھی جس سے مالی اور انتظام مسائل کا سامنا کرنا بڑا تھا لیکن موجودہ حکومت نے ترقیاتی گیر ترقیاتی بجٹ کو ترکیب دینے کے لئے تمام متعلقہ محکموں کو جامعہ آتا کیا ہے اور تمام محکموں کو ایک مقررہ ہاتھ مختصر کرنے کے لئے فکس سیلنگ دی ہے جس میں محکمیں اپنے موجودہ محصولات کو آمدن کی تخصیص کو ترچیح دیں گے علاوہ حضین حکومت نے خالی آسانی اپر کرنے کے لئے مربوط ایک مدلی اپنائی ہے جب کے ساتھ ادوار میں حکومت کو محصولیت اور قرارت کردی کے بغیر غیر ضروری آسانیت تخلیقی گئی ہے ہم میں کانون سازی کے مطلب ہوگا جنابی سپیکر ہمیں اس محصول اعلام میں یہ بتا رکھائے جائیں گے تاکہ اٹاری و ترمیم کے اصل مقاصد سے بارہ مند ہو جا سکے ہماری حکومت دی قلیم حضرت میں محصول کانون سازی کی ہے جس کا تساسل جیسا کہ یہ پہلے تذکرہ کیا جاہاں بچا چکا ہے کہ ہم سے پہلے پرلیس ایک سیکرڈ ڈیولیمنٹ پرگرام پرو حجم حضرت میں بنایا گیا جو کہ عوام خواہشات کی تکمیل میں خاطفہ رہتا ہے حضرت عالیہ بلوستان میں سے چیلنج کیا گیا باہر زہر ووٹ کے امکامات کے طرح دور میں اہم نویو کی ترقیات اس کی اپنے پر جرائیدی بنایا نہ صرف عوام خواہشات کی تکمیل کا عینہ دار ہوگا اس میں آئندہ ترقیاتی اس پروں کا ایک مرفوض لانے حمل میں موجود ہوگا اس مقصد کے حصول کے لئے پہلی بنایا بلوستان آوام خواہشات کی پرگرام پرناہ سے ایک مرسو بشروع کا جاہا ہے جس میں ترقیاتی مرسو بے زہلی سطح پتروں میں سماجی ترقی کا ہوئی جنگو کی پیجیا گی تعلیم جہد جس بینے کے ساتھ پانی کی برامی امن اومان کی بہالی بیدا والی شباب جات میں جس میں زراد لائف سٹوک مائی گیری مائنزر ملو جانے انرجی ٹرانسپورک اصحولیات ٹکنیکی اور پانے تعلیم کلچر سیاہت کا فروغ حقیقت کے حقوق سماجی تحفوش کی تکمیل میں بلوستانہ اندامیں بان جیسے اقلامات میں وسط اور دیگر اہمیلیت کے عامل برسو بے شامل کیا جائیں گے جناب اس لکہ ہم میں انسانی وسائل ترقی کے مطالق بولوں گا صبح میں محضود وسائل باوجود لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے ہماری اقومت میں صرف حقم تعلیم میں 15298 خالی آشانیوں کو پرک پرک کرنے کے لیے اقتابہ رکھ رہے ہیں اگلی مالی ساتھ 5445 نئی آسانیت بیدا کی جا رہی ہیں جبکہ صبح میں پبلک پرائیٹ پارنرشپ کو بھی پروگ دیا جائے گا صبح میں پہلی دفعہ ہنرمند کو ناکاج رکھ رکھا جا رہا ہے جس کے لیے 250 ملیان روپے مختص کی گئے ہیں واضح رہے کہ اس پروگرام سے صبح میں 6000 نوجوانوں کو جدید تکنیکی اونرمند پنر اور مہارتوں سے بیرامت کیا جا سکے گا صبح میں نوجوانوں کو بلاسوک صبح میں نوجوانوں کو بلاسوک کرنے کے لیے مائیرو فائننسی کا ایک کیامہ منتوبہ شروع کیا جا رہا ہے جیسے میروندگاری نوجوانوں کی روزگار کے مواقع پاس سے رو سکیں گے اس کے لیے 600 ملیان روپے مختص کی گئے ہیں صبح میں تمانک پروفیشنل کے لیے نئی آسانی پیاج بیدا کی جا رہی ہیں اور میں جرابی سپیکر تعلیم کے حوالے سے بولوں گا مالی سال 2019 میں محکمہ حسانوی تعلیم کے لیے ایک ہزار ستاون نئی آسانیاں تخلیق کی جا رہی ہیں جاری مال مالی سال میں ساتھ سو چیاسی سپیروں کو بینے کا ساف پانی کی پرامی واش رومز کی سہولیہ پین رومز کی دامیر کے لیے پانسو ملین روپے خرچ کی گئے ہیں جبکہ نئے مالی سال میں مزید ساتھ سو سے زائر اسکولوں کو اس مقصد کے لیے ساتھ سو ملین روپے مختص کی گئے ہیں نہیں ایک سامر ایک سویس نئے پرامری سکول کا اندرمے کے لیے ایک سے پتیس سکولوں کی طرح تو پرامری سے میڈل کے درجہ بن ایک نائیٹی فور میڈل سکولوں کو آئی سکول اور چپیس آئی سکینٹر سکینٹر سکولوں قرام کیے جا رہے ہیں جہاں پر کالج کی کالی محصر نہیں بلوچستان ٹکس کو کونڈ کے تحت کتابوں کی چپائی اور محصرانی کے لیے پانچ سو بھی سکینٹر روپے لکھے گئے ہیں پانچ سو بھی ملین روپے کی لاغت سے واؤچر اسکینٹر کا عجرہ کیا جا رہا ہے صبح میں قبل اکبرار پارٹرشپ کے تحت سرکودیا اسکول کے تحت ایک جبیل اسکول کے کیا پرمس وزیرکور ہے مقومت بلوچستان آئندہ تین سامنے اس مقصد میں اسکول الذہ اسکول کے ساتھ صان loro پرمس سکینٹر روپے اور اجب تحت کے اخری اور پالی سا 2011 اس کے لیے بتات چاس ہوکے خلصان روپے میں sechs جیس میں خلصان روپے اکبہ سکینٹر مسراب mooi بلوچستان سو بھی اسکول خلصدر پردر انکہ کیا وزیرکڑ ٹکل قوBarز aper harmonioni شوungen جانش stri Kin اکبہ سانس سامنے ڈنیا موسیقی 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 اس کے مرز میں مبتلا مریضوں کے مرز اور ان کے علاوہ ان کے علاج کے لیے اہم نویت کی لفاتیں ثابت ہوگی اٹھارہ ازلہ میں نئے اٹھارہ گوٹوں کے ڈالسٹر کام کیا جا رہے ہیں اور ان سے متعلقہ آسامیوں کے تحلیق کی جا رہی ہے جبکہ ارزلہ میں نئے ڈالسٹر کی خریدہ ری کے لیے ایک میلین روپے رکھے گئے ہیں اتنا شورہ آگا نہیں ہے صبح کی پہلی میڈکل کالج کو یونیسٹی کا درجہ دیا گیا اور پولان میڈکل یونیسٹی و ہیلت سائنسز کے گران میں ون کوئنٹ سیکس سوار سیون ملین بلین پر رکھے گئے جبکہ تیم نئے میڈکل کالج کے لیے محقوق کا کبڑا کی گئی اور ان کی ضرورت کے پتالے کسانیت تعلیق کی گئی ہے تو سی ہی اپاس تیٹی کا جا پروگرام ای پی آئی کو مزید بربود بنانے کے لیے حکومت بولوچستانی پہلی مرتبہ اس پروگرام سے متعلق انتظامی دانچہ بنایا جا رہا ہے جس کے لیے علاہ دا فنڈ اور ڈیوڈیو کوٹ کو تخلیق کیا جا رہا ہے سیلی ستبا پروگرام امراض کی جامعہ نگرانی کے لیے تمام اسلام سارولس آفیسر کی بہتری رفت کی آسانیت تخریق کی جا رہی ہیں نئے آنے والے مالی سال 1912-1930 میں سولہ نئے زیدین ٹوارٹر اسپتالوں اور پچاس درستوں پر مشتبیل اسپتالوں میں مزید بہتری کے لیے پانچ سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں اسی طرح صبح کی ہر تحصیل میں نئی پی اچیوز اسپتہ میں ان کے لیے پانچ سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں خلطار پولار میڈیکل کالج کمپلکس اور شیخ زید اسپتال کے ٹراما سینٹر کی تدیع حالات کے لیے ایک سو اسی ملین روپے رکھے گئے ہیں نئے مالی سال کے دورانیہ کوئیٹا ٹراما سینٹر پر پرانے بلاک کی توسیل کے لیے دو سو ملین روپے رکھے گئے ہیں قلائمت اللہ میں پچاس درستوں پر مشتبیل اسپتال دانی کیا جائے گا جس کی لاغت کا تخمینہ پاس سو ملین روپے ہے شیخ زید کے درہیم جرد اسپتال کے کوئیٹا کے کام کے لیے ایک ملین روپے رکھے گئے ہیں اس صبح میں آنے والی مالی سال دوہزار انیس پیس کے لیے گھر ترقیادی بجٹ میں واہیس پائنٹ تھری ایٹ ٹو ملین روپے رکھے مختص کی گئے ہیں جب گھر ترقیادی بجٹ میں ہمارے میں آج پائنٹ وان ایٹ ملین روپے رکھے گئے ہیں امن و امان جناب اسپیکر لیویز اور پولیس فورس کو جدید خطوط پر استعا کرنے کے لیے ایک سو پچاس نئی آزامییں تخطیق کی جارہی ہیں جس کے لیے دو پوائنٹ فائیٹ پیل یو روپے کا تخمینہ ہے بلوستان لیویز فورس اپل پولیس میں اصلاحات لائے جائیں گے کریمینر جسٹس سسٹم پروگرام کے تحت ان فورسز میں نظم و نسک ٹریننگ کے نصاب و جیویزیشن بائیومیٹر کا نظام نفاظ جیو بیپنگ ڈیٹا بیس دفتیشی مہارت فرانزک کی مہارت بانک ڈسپوزل ٹریننگ اور دیگر رولز میں خاطر خاط تب نتائج حاصل کی جا سکیں گے گواتر اور کوئیٹا سیپ سٹی پروجیکٹ کے لیے ایک پیل یا روپے رکھے جا رہے ہیں بلوستان پہلی مرتبہ بلوستان آمز پالیسی 2019 پر اتفر کی جا رہی ہے کوئیٹا میں جدید فرانزک سائنس لبارٹ لے کر قیام عمل میں لائے جائے گا آزاروں بیرزگار اور اہل نوجوانوں کو پلچستان لیویز فورس میں میرٹ کی بنیاد پر برتی کیا جا رہا ہے زیپے گروڈ اور منصوبہ کی فاضت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے تحت آزاروں بیرزگار نوجوانوں کو لیویز اور پولیس فورس میں برتی کیا جائے گا پولیس اور لیویز فورس کے اہل کاروں اور افسران کی آسامیوں کو اپریڈ کیا جا رہا ہے جس میں سالانہ دو ملین روپے خرچ کی جائیں گے اس اپریڈیشن سے بتیس ہزار پولیس اور پرائی اپریشن اسکیل سے ون سے اسکیل بارہ تک ہے اس شبے میں آنے والے مالی سال 2019 پیس کے لیے صرف دیر ترقیاتی بجٹ میں چوالیس پوائنٹ چھے نو دو ملین روپے مختص کی گئے جناب سپیکر آنے والے مالی سال میں 2019 پیس میں کمانڈ ایریا ڈیولومنٹ کا چی گنار کے لیے دو سو پچاس ملین روپے رکے گئے ہیں اسی طرح بلوستان دری ٹریکٹر پروگرام کے لیے دو سو پچاس ملین روپے رکے گئے ہیں نیشنل آئل سیٹ پہتری پروگرام کے لیے اٹھانوے ملین روپے رکے گئے ہیں زیدونوں کی فاصل کی ترقیات اور فروغ کے لیے سو ملین روپے رکے مختص کیے گئے ہیں میرا انٹیم متاثرین کے تمام واجبات جو کہ پچھلے بارہ سال سے وزور ادا تھے مالی سال 2019 پیس میں ادا کیے جائیں گے اس شبے میں آنے والے مالی سال 2019 پیس کے لیے گیر ترقیاتی بجٹ میں نو پوائنٹ زیرو سکس دو پوائنٹ سکس زیرو سکس جبکہ ترقیاتی بجٹ کی مرض میں تین پوائنٹ پائنٹ سیرو نائن بلین روپے رکے گئے ہیں موزنیات موزنی وسائل جناب سپیکر بلوستان کی موزنی دولت پرگفزے کے لیے گیر کانونی لیس جس طرح کام کی جارہی ہے مائننگ انڈسٹری کی طرح کی پرخواستان کی جارہی ہے جس کی طرح کاریسی میں جادی رہا ہے مشوری کے استعمال کے حسنا آپ جھٹ دے گے حکومت بلوستان ریکوڑک کیس کو انٹرنیشنل آیویٹوشن ٹریبوڈال میں پر پور اندار بلوستان کی موک نہیں پاہ رہے تو بڑے اشار ہے اب اتفاہ میں لڑ رہی ہے نو پائنٹ پائیف زیرو ملین روپے کی لائدت سے جیو ڈیٹا سیکٹر کا قیام پہلی مرتبہ بلوستان میں بلوستان میں جامعہ اٹرافز کو ختمی شکل دی گئی ہے جو بہت جلد نافذ اور عمل ہوگی اس صبح میں آنے والی مالی سال 2019 پیس کے لیے کے طورن آئی جناب سپیکر آنے والی آنے والے مالی سال 2019 پیس کے دوران شمسی طورن آئی کے ذریعے روشن پلوستان پروگرام کے پہلے مالی کا عداس کیا جائے رہا جس کی لائدت کا تخمینا ایک ملین روپے ہے اس شبہ میں آنے والی مالی سال 2019 پیس کے لیے گیر ترقیاتی بجت میں چودہ پوائنٹ سیون زیرو فور ملین روپے مختص کیے ہیں جبکہ ترقیاتی بجت میں کمد میں چھاسی نئیس کی بات کے تحت سیون پوائنٹ وان فور سیون ملین مختص ہیں جس میں 2019 پیس میں دو پوائنٹ سیکس ون ملین روپے رکھے گئے ہیں فرق جنابی سپیکر گندم کی قیمت کا اعتدال پر رکھنے کے لیے عام لوگوں کو سستے عداموں گندم کی بلا تحت الفرامی کی ملانے کے لیے حکومت نے اس سال گندم پر وان پوائنٹ سیکس سیون فائو ملین روپے کی سبسلی منظوری تھی ہے جو پچھلی حکومتوں کے ذمہ دار ذمہ واجب اعداد تھا جبکہ مالی سال 2019 بیس میں وان پوائنٹ تری وان زیرو پیلین روپے کی فوڈ سپری دی جائے بھی سزیگی مات میں رکھے گئے ہیں ہماری حکومت نے پرشتہ فوڈ دیاچی کو مکمل فال بنایا ہے جس کے تحت انتہائی مصبت اندار اثراب اور اتبع ہوئے ہیں اور اس کے اقتعامات کو تمام صوبے میں وسط دی جائے گی گندم کی خرید فروخت کے لیے سٹیٹ ٹریڈنگ کے لیے چھ پوائنٹ تین زیرو فائو پیلین روپے فرام کیے گئے ہیں اس شبے میں آنے والی مالی سال 2019 بیس کے لیے کے ترقیاتی بجھٹ میں چھ سو ستانوے ملین روپے مختص کیے ہیں جبکہ ترقیاتی بجھٹ کی عمد میں ایک ستر ملین روپے رکھے گئے ہیں کھیل اور عموز نوجوانان جناب سپیکر نوے مالی سال کے دورہ پہلے محلے پر تین ازار ملین روپے کی لاغت سے ٹیویجنل ہیڈکوارٹر سب اسپورٹس کمپلیکس قائم کیے جائیں گے اسی طرح 494 ملین روپے کی لاغت سے کوئٹہ میں فوٹسال گراؤنڈ اور اسپورٹ کمپلیکس تعمیر کیے جائیں گے ایک ہزار تین سو بہتر ملین روپے کی لاغت سے پانچ مونسپل کانکریشنز اور چپن میں مونسپل کمیٹی میں فوٹسال اسٹیڈیم قائم کیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو مصفت سردنیوں کی جانب راگر کرنے کے لئے حکومت 254 ملین روپے رکھے ہیں جس میں آل پاکستان یوٹ کنونشن ملوکستان ایوار یوٹ ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام ہم نوان کی دربیج میں نوجوانوں کی شرکتداری اور دوسرے زبوں میں سکالرشپ کے مواقع پر ان کی فرامی شامل ہے اس شبے میں آنے والی مالی ساتھ 2019 بیس کے لئے کے ترقیاتی بجٹ میں 995 ملین روپے رکھے گئے ہیں جبکہ ترقیاتی بجٹ کی مند میں 2.195 ملین روپے رکھے گئے ہیں جناب سپیکر ہم میں آپاشی کے مطلق ہوں لوں گا صوبائی ڈیموں کی تعمل کے لئے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں جس کے تحت صوبوں میں نظام آپاشی اور پانی کی کلٹ کو کرنے کے لئے مدد مل سکے گی دو آدھر میں شنزانی کے مکان پر نائے ڈیم کی تعمل کے لئے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں دریہ بولان کے پانی کو زخیرہ ترنے کے لئے بولان ڈیم کی تعمل کے لئے 1.5 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں اس شبے میں آنے والے مالی سال 2019 بیس کے لئے گئے ترقیاتی بجٹ میں 2.676 ملین روپے مختص کیے ہیں جبکہ ترقیاتی بجٹ کی بجٹ میں 9.098 ملین روپے رکھے ہیں سنت و تجارت افرادی قوت جناب سپیکر آنے والے مالی سال 2019 بیس میں بلوچستان ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ووکیشٹر ٹریننگ اتارا ٹیک ہیڈکوائٹر گویٹا کے قیام کے لئے 200 ملین روپے مختص کیے ہیں اس وقت سنت و تجارت پرانے قوانین کے تحت کام کر رہی ہے لیکن ہماری حکومت نے اس قوانین میں بہتری لائے گی پہلی بلوچستان کمرس پالیسی قیام کی قیام کا مصبہ زیر گور ہے خلصدار ترپدر جمن میں مینی انڈسٹریل اسٹیٹ میں انفرسٹکچر کی سہولیت پرانگت سے انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیرمرا جمالی کو انفرسٹکچر کی سہولیت پرانگی کی جائے گی دو سو ملین روپے کی لاغت سے لسپیلا گٹیاری اور دو آدر میں ووٹ بوٹ بیلڈنگ اور انڈسٹری تعمیر کی جائے گی اس جبے میں آنے والی مالی سال دوزہ انیس پیس کے لیے گیر ترقیاتی پجٹ میں دو پوائنٹ ڈو ڈو ڈبل سی ون بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ ترقیاتی پجٹ کی مد میں ون پوائنٹ ون سی ون بلین روپے رکھے گئے ہیں مواصلات و تعمیرات جناب سپیکر دو سو ملین روپے کی لاغت سے سوپت ٹون تکشمو روڑکی تا نوٹال تکندہوہ روڑکی تا توسیق عمر احمد کے لئے دو سو اکانوے دو ازار ایک سو اکانوے ملین روپے رکھے گئے ہیں آنے والی مالی سال کے دوران ایک ملین روپے کی لاغت سے دربت پسنی ٹیک ٹوپ روڑ تعمیر کی جائے گی نوے مالی سال دو لاؤنیس میں مختر جمار روڑ کی تعمیر کے لیے نو سو ملین روپے رکھے گئے ہیں کوئیٹ آمین پی ایف پی ایف پیس کے مقامی مقام پر فلائی وار تعمیر کی جائے گا جس کی لاغت کا تخمیرہ دو سو تین ملین روپے ہے بیرات اکنیس انسیلہ روڑ کی تعمیر کے لئے ایک ملین روپے کا تخمیرہ ہے ایک ملین روپے کی لاغت سے سی پی کہاں روڑ کا تعمیر کیا جائے گا نوے مالی سال دوہزار انیس پیس کے دوران دو سو پچاس ملین روپے کی لاغت سے دورانڈائی میں جیسٹر جیل کا قائم تک قائم کیا جائے گا اس شبے میں آنے والی مالی سال دو سو انیس پیس کے لئے گیر ترقیاتی بجٹ میں نو پوائن نائن جیل روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ ترقیاتی بجٹ کی مرد میں عونت پر اتیس پوائن پائیف زیرو بلیاں روپے رکھے گئے ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی جنہا بس پیکر ہماری حکومت سو کے قریب سیکنٹری و ہائی رسکوٹ کو پہنڈا تو پینتالیس ملیار روپے کی لاغت سے ورچوال ٹکنالوجی پر متقل کرنے جا رہی ہے سو بائیو در لکومت میں انفرمیشن ٹکنالوجی پر اور کوئیڈا دیگا سنٹر کے لئے پانسو ملیار روپے اور دو سو ملیار روپے رکھے گئے ہیں تاکہ ای گورننز کا نظام رایس کیا جا سکے اس شبے میں آنے والی مالی سال دوہزار انیس بیس کے لئے کے ترقیادی بجھت میں دیس سو پچیس ملیار روپے مختص ہوئے ہیں جبکہ ترقیادی بجھت کی پر میں ون پوائنٹ ایڈ دیولومنٹ فنڈ کے لئے دیس ملیار روپے رکھے جا رہے ہیں آلی سال دوہزار انیس بیس میں میڈیا اکیڈری کیاو کے لئے دیس سو مندر حاکر روپے فنڈ کے پہت سرمہ کاری سے آصل منافع کو اقصافی ہو اور حاکر خلاو بیپود پر خاص کرنے کے لئے مطلقہ اسٹیک آلڈر سے پہامی محور شبہ میں آنے والے مالی سال دوہزار انیس بیس کے لئے ترقیادی بجھت میں پانس سو پچانویں ملین روپے مختص کے گئے ہیں سماجی بیپود ترقی نسوہ جناب سپیکر ہماری حکومت خلاو بیپود اور خواتین دلوک کے لئے تحفظ اور ترقیاد کے لئے کوشح ہے آئندہ مالی سال دوہزار انیس بیس کے دورہ پلستان اسپیشل چلکر پروگرام مشروع کیا جائے گا جس کی لاغت کا تخمینہ پانچ سو ملین ملین روپے ہے منشاعت کے آدھی افراد کی باہدی علاج مالج کے لئے پنچگور تسبیلہ اور لوگلائی میں بہالی کمپلس کان کے جائیں گے جس کی لاغت کا تخمینہ ایک ملین روپے ہے زیارت اور گوہدر میں دو میل دو فیمیل دو میل دو فیمیل لیو حاصل تامر کرنے کے لئے دو سو چالیس ملین روپے کی لاغت کا تخمینہ لگایا گیا ہے آئندہ بجٹ میں دو سا رنڈیس پیس انڈویشنل ایڈ پٹم میں ورکن کومن حاصل تامر کی جائیں گے جس کی لاغت کا تخمینہ چھ سو ملین روپے رکھا گیا ہے اس وائے آنے والے مالی سا دو سا رنڈیس پیس کے لئے ترقیاتی بجٹ میں ون پوائنٹ سیکس ایٹ نائن ملین روپے اختص کے گئے ہیں جبکہ ترقیاتی بجٹ کی ملین روپے رکھے گئے ہیں جنابی سپیکر ہم میں مہیگیری کے متعلق بولوں گا جبکہ آنے والے مالی سال دو سا رنڈیس پیس میں بروشتان کی ساہلی پرچی کی ماسٹر پراننگ کے لئے ایک سو پچاس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں کون ملین گھنڈانی اور عرمانڈا جیونڈی کلمت میں ٹوریسٹوریزم کی تہولیہ ترقیات ایکوٹوریزم کی ترقی کے لئے پانچ سو ملین روپے رکھے گئے ہیں مہیگیر کمیونٹی کے بلا پہبود کے لئے پیشن میں کو اپریٹر سوسائیڈی ہے میں پاکستان آسنگ سکیم کے لئے مہیگیروں کو کم لگت اور اپنی چرکی فرامی کے لئے اگدامات آپ کو یہ سنکہ خشی ہو گانے والے مالی سال میں لائف گارڈ کی برکیوں کا آمد شروع کیا جا رہا ہے جیسے مقامی لوگ کو ملازمتیں کمیر کے مواقع محصر آئیں گے سی ایمبولیسز کی خریداری اور گشتی کشتیوں میں مانی ٹرینڈ سسٹم کی نسخ کرنے کے لئے دو سو چھوٹویس ملین روپے مختلف کیے گئے ہیں اس شبہ میں آنے والے مالی سال دوزہ ملین روپے کے لئے یہ ترقیاتی بوجت میں ون پوائنٹ پور سکسیون ملین روپے مختلف کیے ہیں جب ترقیاتی بوجت کی مد میں سی ایمبولیس ملین روپے رکھے گئے ہیں ثقافت اسیحات و آسا رکھا دیتا جناب سپیکر ثقافت کسی بھی معاشرے کی مشترکہ اقدار ماضی اور مستقبل کی زامن ہوتی ہے ہم اپنے مشترکہ اقدار اور سیکھنے حفظ کے لئے سنجیدہ دمار پریکھی لگتے ہیں اس مقصد کے لئے موجود حکومت نے نسیدہ بار کوئیٹا سی پی کلچر سنٹرل کے لئے کرام کا منصوبہ چاہمے منصوبہ بنایا ہے مہرگرد چاکرپورٹ شاہیٹو میری کلات بیچ وغیرہ کے لئے آسار قدیمہ گتا فصلے دو سو ملین روپے رکھے گئے ہیں نئے مالی سال کے دوران شباب شہبان ویلی میں سیحاتی مقام کی ترقی کے لئے سو ملین روپے رکھے گئے ہیں ہماری حکومت نے مالی سال 2019 کے دوران صوبے کے مستقب پنکاروں کو مالی انداز برام کرنے کے ساتھ ثقافتی پروگرامز منعقد کروا ہے ہماری حکومت نے ثقافتی اور سہاتی شباب ترقی کے ایک جامعہ حکومت عملی کے پر اکتب کی ہے اور اس سلسلے میں کلچر اور ٹوریزم پالیسی کے تحت ثقافتی پروگرامز کے نکار کے ساتھ ساتھ بلوستان میں سیاہاتی کے فروب اور سیاہاتی آسار قدیمہ کی ترقی اور ترویز سمیت آرٹس ویلکر فنڈ تک کیا ہم شامل ہیں آسار قدیمہ کے پورنٹس کو محفوظ کرنے کے لیے سروے اور جیو میپنگ جیسے اہم اقدامات ہی ہماری حکومت کے اہم ترقیات میں شامل ہیں اس ورہے آنے والی مالی سال 2019 بیس کے گیر ترقیاتی بجٹ میں 293 ملین روپے کے مختصف ہیں جب ترقیاتی بجٹ کے بعد میں 760 ملین روپے رکھے گئے ہیں آب نوشی نئے مالی سال 2019 بیس کے دوران ہو جیدہ دو سو پچاس وارس سپلائی سکیموں کو شخصی دوانائی پر ملک متقل کیا جائے گا جس کی لاغت کا تکمینہ 500 ملین روپے ہے 500 ملین روپے کی لاغت سے کوئیٹ آور سپلائی ہیں انوارمنٹل پروڈکشن کو بجٹ کو مکمل کیا جائے گا اس ورہے میں آنے والی مالی سال 2019 بیس کے لیے گیر ترقیاتی بجٹ میں 4.33 ملین روپے مختص کی ہیں جبکہ ترقیاتی بجٹ کمت میں 11.839 ملین روپے رکھے گئے ہیں دیر ترقی دوسل گورنمنٹس موجودہ حکومت کے دوان مالی سال کے دوران محکمہ ملین روپے کے لیے اٹھائے گئے تمام اکامات کچھ اس طرح سے ہی نئے آنے والے مالی سال 2019 بیس کے دوران تمام اصلہ کے ہیڈکوارٹرز میں ہتوار بازار کے لیے مارڈل مارکی ٹائمیر کے جائیں گے جس کی لاغت کا تخمینہ 300 ملین روپے رکھا گیا ہے اس شبے میں آنے والے مالی سال 2019 بیس کے لیے ڈیر ترقی دی بجر میں 12.822 ملین روپے مختص کیا ہے جبکہ ترقی دی بجر دی مارڈ میں 2.164 ملین روپے رکھے گئے ہیں شہری منصوب اندی ترقیہ آنے والے مالی سال 2020 میں کوئٹا ماسٹرکار کے لیے 300 ملین روپے رکھے مختص کیا ہے اسی طرح 500 ملین روپے کی لاغت سے نئے مارل ڈاؤن شرکتاری کے لیے پائلے پروچیکٹ کا آگاس کیا جائے گا آنے والے مالی سال میں 2019 بیس کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں اس شبے میں آنے والے مالی سال 2019 بیس کے لیے ڈیر ترقیہ دی بجر میں 240 ملین روپے کی مختص کی ہیں جبکہ ترقیہ دی بجر کی بجر میں 3.673.663 ملین روپے رکھے گئے ہیں لائیو سٹوک جناب اس پر ہماری حکومت پہلی مرتبہ بلوشتان لائیو سٹوک کی پالیسی 2019 تاجرہ کرنے جا رہی ہے اس پالیسی کے عمل درامت کے بعد بلوشتان اپنے لائیو سٹوک کے شبے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو سکی کے علاوازی بیلی مرتبہ بلوشتان لائیو سٹوک لائیو سٹوک ایکسپو 2019 کی جا رہی ہے ساتھ ازلان کیپٹل فارمنگ جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے باون ملین روپے مختص کی جا رہے ہیں ایک سو پچاس نئی ویٹنری ڈاکٹرز کسامی کو تخریق کی گئی ہے تیس نئے سیول ویٹنری آف ڈسپنسری کی کیمپ کے عرصوبے زیرے گھو رہے ہیں باون ملین روپے ساتھ ایری فارمز کی بہتری کے لیے مختص کی گئے ہیں گیر فعال ورولر ریسرچ سینٹر بلوشتوں کو فعال کرنے کے لیے دس ملین روپے رکھے گئے ہیں آنے والی مالی ساتھ دوزہ انیس تیس میں گواہ در تفتان یوک کلاف دلہ میں جاروانو کے لیے رنگ سینٹر کی قیام کے لیے دو سو پچاس ملین روپے مختص کی گئے ہیں مشرقی بائی پاس پر قائمہ مذہبہ خانہ کی بہتری کے لیے سو ملین روپے رکھے گئے ہیں اس شبے میں آنے والی مالی ساتھ دوزہ انیس تیس کے لیے گیر فرقہ دیوجت میں چار اشاریہ زیرو دو سیف ملین مختص کی گئے ہیں جبکہ ترقیاتی بجلت کی مرد میں ساتھ سو بائیس ملین روپے رکھے گئے ہیں بیگر پڑی اس کی میں آنے والی مالی ساتھ دوزہ انیس تیس میں ملوشتان عوامی ڈیسپ ٹیک ڈیولیمنٹ پروگرام شکے جائے گا جس کی لاغت کا تخمیلہ پانچ پانچ آزار تیس سو ملین روپے ہے ایک ملین کی لاغت سے سماجی تحفظ اور گربت مٹاو اطارٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا سویٹا ڈیولیمنٹ پیکج کے تحت برانٹ روڈ سبسل روڈ توسی کی پروگرام کے لئے تین ملین روپے رکھے جا چکے ہیں اور باروری روڈ، پیٹل روڈ، سریاب روڈ، پرنس روڈ، سرکی روڈ، نوکلی بائیپاس، ایملین روڈ، اسٹرن بائیپاس جبکہ انہاوڈوک روڈ کی توسی پروگرام پیکج کے تحت آٹھ ملین روپے مختص کی گئے ہیں وزیر اعلیٰ ذلہی ڈیولیمنٹ پیکج کے لئے پانچ سو ملین روپے مختص کی گئے ہیں ہونہار اور قابل طبعہ طالبات و میرک کی بنیاد پر لیپ ٹاپ کی فرامی کے لئے وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت مالی سال دوہزار انیس بیس میں سو ملین روپے رکھے گئے ہیں سابقہ حکومتوں نے سوپ ایرز کے نظام محصولات کے نظام کو مستاکت بنانے پر بہت کم توجہ دی اس کے نتیجے میں دوسرے سوپوں کے مقابلے میں عامتنی کے حصول میں بلوچستان بہت پیچھ رہ گیا قومی مالیاتی کمیشن میں بلوچستان کے کیس کو مربوط بنانے کے لئے این ایف سی سکریٹ کے قیام عمل میں لائے گیا ہے بلوچستان میں آن لائن ٹیکس سسٹم کے نظام کا فروگ جناب سپیکر سسٹم برائے ایکسائز انٹلسیشن ڈپارٹمنٹ اور ای اسٹامپنگ برائے وصولی اسٹامپ ڈیوٹی کے جامعہ پروگرام پر عمل پیرا ہے علاوہ عزی حکومت ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے دیگر ٹیکسوں کے علاوہ سروسز ٹیکس پر وصولی کے لئے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور ون لنک سے ایک معایدہ کرے گی یہ اقدام اقدامات نہ صرف ٹیکس نادہندگان کے لئے مردگار ثابت ہوگی بلکہ کارکردگی شفافیت اور احتساب کے عمل کو بھی یقینی بنائے گی صوبائی محکمہ ایکسائز انٹلسیشن ایسے قوائنین بنائے جا رہا ہے جس کے ذریعے اینول رینٹل ویلیو ٹیبل کے تحت کے توسط سے جائدادوں کے زمرے میں محصولات کی وصولی تیز ہو جائے گی گاڑیوں کے کمپیٹرائز نمبر بلیٹس بھی جلد شروع ہو جائیں گی موجودہ حکومت محکمہ ایکسائز میں انصداد منشیات شبیق کو مستقی منا رہی ہے اس کے علاوہ حکومت بیق وقت وفاقی صوبائی اور مقامی حکومتوں کے دہرے اور تہرے ٹیکسوں سے نجات دلانے کے لئے اقدامات اٹھا رہی ہے حکومت ستر ملین روپے کی لاغت سے محکمہ ایک ٹرانسپورٹ کو اثر حاضر کے تقاضیوں سے امان کرنے کے لئے ڈیجیسٹلائز کرنے کا رابعہ رکھتی ہے جس کی تکمیل کے بعد محکمہ ایک ٹرانسپورٹ سے آمدنی کا اہداب بارہ ملین سے بڑھ کر ون پوائنٹ فائیو بلین روپے تک ہو جائے گا محکمہ ایزانہ صوبے کے اخراجات اور آمدن کی نگرانی کے لئے ریکونسلیشن یونٹ کا قیام جو کہ اسٹیٹ بینک نیشنل بینک اور ذلعی ایک آن دفاتر کے اخراجات اور آمدن کا روزانہ کی بنیاد پر مکمل معلومات حاصل کر رہا ہے محکمہ ایزانہ کی جانب سے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن آتارٹی کے بہامی اشتراک سے صوبے کے ملازمین کے شنافتکار کی تصدیق اور ان کے بیرول ڈیٹا کے ساتھ منصلے کرنے کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں تاکہ دوری نوکری اور گھوست ملازمین سے بچا جا سکے محکمہ ایزانہ کی جانب سے روایتی پنشن سسٹم کا خاتمہ صوبے کے محکموں سے پنشن پانے والے ملازمین کو نائے پنشن سسٹم کی مد میں بینک کی توسط سے ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے تحت پنشن کے ادائے گی جبکہ اسی سال کے مالی احتکام پر تمام پنشنرز کو اس سسٹم سے پر منتقل کر دیا جائے گا محکمہ ایزانہ کے زیر اثر ٹیکس پالیسی ریفارم یونٹ کا قیام اس یونٹ کا قیام عمل میں لانا دراصل محکمہ ایزانہ کو صوبائی ٹیکسز میں اصلاحات کے حوالے سے معونت پرام کرنا حکومت پلوچستان کے موجودہ ٹیکسز کے قوانین کی جانچ صوبائی مجموعی ٹیکس گورننڈ سسٹم میں بہتری و اصلاحات بذریہ جدید ٹیکنالوجی یقینی بنانا پبلک پرائیٹ پارنرشپ پرگرام جنابی سپیکر دنیا میں کہیں بھی صرف سرکاری وسائل کے بلبوتے پر مطلوبہ انفرسٹرکچر کی تعلیم و مرمت کے اہداف کا حصول ممکن نہیں بنایا جا سکتا اس لیے پبلک پرائیٹ پارنرشپ کے ذریعے پرائیٹ سیکٹر کو عقوبت کے ساتھ اشتراک کے لیے نظام وضع کیا گیا ہے صوبہ ملوچستان میں بھی پی 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 ایکٹ پاس کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے دو اہم فنڈ جو کہ دیولومنٹ فنڈ پروجیکٹ اور ویابیلیٹی گیف فنڈ قیام کر دیے گئے ہیں اب صوبہ میں پی 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 نظام کے تحت منصوبہ شروع کرنے کے میں کوئی دکت پیش نہیں آئے گی آنے والے مالیاتی سالوں میں مالیاتی خسارے کم کرنے کم سے کم رکھنے کے لیے حکومت مجموعی مالیاتی خسارے کا ممکنہ حد تک کنٹرل کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے حصہ سلیمی حکومت فنڈ بیل دوہزار انیس پیش کرنے کے لیے رہا رکھتی ہے جس کے تحت موجودہ شرم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے بغیر ٹیکس اور ٹیکس کے علاوہ محصولات پر خاطرخواہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا خسارے کو کنٹرل میں رکھنے کے لیے حکومت فنڈ بیل دوہزار انیس پیش کرنے جا رہی ہے امداد و فلاحی اقدامات جناب اسپیکر مالیاتی وفاقیت کی بنیاد پر وفاقی حکومت کے نقش قدر پر چلتے ہوئے بلوستان حکومت نے بی پی ایس ایک تا سولہ کے ملازمین کی تنخواہ میں دس فیصد ایڈھاک ریلیف کا اعلان کرتی ہے بی پی ایس سترہ تدویز کے افسران کی تنخواہ میں پانچ فیصد ایڈھاک ریلیف دیا جائے گا گریڈ اکیس بائیس کے صوبہ یا افسران کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا انہوں نے صوبہ یا معاشی صورتحان پر بہتری کی خاطر یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے پنشنرز کی پنشن میں دس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے علاوہ از ہی کم از کم سترہ آزاد پانچ سو روپے ماہانہ مقرر کی جائے گی صوبہ یا اکومت اپنے ملازمین خاص کر پرسمز ڈیسیبلیٹیز کی فلاو بہبود کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے اس سلسلے میں ان ملازمین کے لیے پہلی مرتبہ اسپیشل علاوانس کا اعلان کر رہی ہے جو کہ دو آزار روپے ہوگا صوبہ بلوستان نے دہائیوں کی خوش سالی کے بعد امثال غیر متوقع بارشوں کا مشاہدہ کیا ہے تاہم ایسی گیر معمولی بارش پانی کے بہران کا حل نہیں حکومت نے فوری امداد اقدامات اٹھائے ہوئے پی ڈی ایم اے پر ون پوائنٹ ون تری سکس بلین روپے خرچ ہوئے مستقبل میں ایسی آفا سے نمرنے کے لیے تین پوائنٹ فور بلین روپے مختص کی جائیں گے جس میں دو بلین روپے ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کے تحت سرمایہ کاری کے لیے رکھے گئے ہیں جو اپنی نویت کے پہلا اقدام ہے جبکہ ون پوائنٹ فور بلین روپے پی ڈی ایم اے کے لیے رکھے گئے ہیں قومی شہراؤں پر حادثات کے خطرہ سے نمرنے کے لیے حکومت تیس ستر ملین روپے کی لاغت سے بلوستان کے مختلف علاقوں میں قومی شہراؤں پر آرام کرنے کے لیے ستیس مقامات کو درجی دینے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت نے بلوستان عوامی ایڈورمنٹ فنڈ قائم کیا ہے جس کے تحت تری پوائنٹ سیون بلین روپے مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے دوران سرمایہ کاری کی گئی ہے جبکہ اسی مقصد کے لیے دوہزار انیس بیس کے بجٹ میں ایک بلین روپے رکھے گئے ہیں اس کے منافع میں منافع سے صوبے میں حاجت مندوں کی مناسب مدد کی جائے گی بلوستان گزشتہ دو دہائیوں سے دشتگردی کی تباکن لہر کا سامنا کر رہا ہے دشتگردی کے واقعات میں جاباک ہونے والے ورسہ اور زخمیوں پر لاکو روپے خرچ ہو رہے ہیں جبکہ سادکہ حکومتوں نے اس مرد میں کوئی فنڈ قائم نہیں کیا موجود حکومت نے ویکٹم آف ٹیررزم فنڈ قائم کر رہی ہے اس مرد میں ایک بلین روپے رکھے جا رہے ہیں گریبوں اور مستق افراد کے علاوہ اقلیتی برادری کے لیے معذور افراد کے لیے حکومت نے دو وزار اٹارہ انیس کے دوران دو سو میلین روپے خرچ کیے حکومت بلوستان نے جنرلسٹ ولفر فنڈ اور حاکرز ولفر فنڈ کے قیام کے ساتھ اس عمر کا فیصلہ کیا ہے کہ ان سے جو بھی سرمہکاری ہوگی جنرلسٹ اور حاکرز باڈیز کے فلاہ وغود پر خرچوں گے حکومت نے پہلی دفعہ آرٹ اور کلچر فروک کے لیے آرٹس ولفر فنڈ بھی قائم کیا ہے آنے والے وقت میں ماہیگیروں کی فلاہ و بے بود کے لیے اس طرح کا ولفر فنڈ بنایا جائے گا ہماری حکومت نے پہلی دفعہ خصوصی معذور افراد کے لیے روزگار کے حصول میں عصہ دو پرسنٹ سے بڑھا کر پانچ فیصد کر دیا صوبے کی تاریخ میں پہلی مطبع بلوستان سیبلی میں خواتین قانون سازوں کے لیے ڈیکیئر فیسلیٹی سنٹر کا قیام عمل میں لے جا رہا ہے اس طرح کا سنٹر بلوستان سیبل سیکریٹیر میں قائم کرنے کے لیے جناب اسپیکر جب دس مہینے پہلے موجودہ مخلوط حکومت نے جناب جام کمال خان کی قیادت میں حکومت سنبھالی تو ہمارا عزم اور عہد اپنے عوام کے ساتھ تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ ہم وہ اقدامات کو عملی جامعہ پہنائیں جس سے بلوستان میں تعمیر ترقی کا ایک نیا باپ کھل جائے سماجی شبے کی ترقی اور عوام دوست حکمت عملی اور سوشل سیکیورٹی پروٹیکشن کو قلیدی اہمیت دی گئی ہے جس کا ایک مظہر بلوستان عوامی انڈورمنٹ فنڈ کا قیام بلوستان عوامی کارڈ کا اجرہ اور ہزاروں کی تعداد میں ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے سوبہ حکومت کیوزن کے مدافع دوہزار انیس بیس بیس ڈی بی کی تشکیل دی ہے جو کہ سوبہ میں تعمیر ترقی کی نئی سم کا متعین کرے گا اور ہم اپنے عوام سے عید کرتے ہیں کہ موجود حکومت آپ کے ترجیحات پر بجٹ دوہزار انیس بیس کو عملی جام پہنائے گی انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی آسل کریں گے مالی سال دوہزار انیس بیس بجٹ کے تخمینے اب جناب سپیکر عام میں بجٹ دوہزار انیس بیس کے اہم آداد و شمار پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں مالی سال دوہزار انیس بیس کے اخراجات کی بجٹ کے کل حجم چار سو انیس پوائنٹ چار سو انیس اشاریہ نو دو دو بلیاں روپے ہے اس طرح سال دوہزار انیس بیس کے لیے بجٹ حسارات فورٹی ایٹ پوائنٹ ٹو زیرو آٹھ بلیاں روپے ہوگا جس کی تفصیلات درجہ زیل ہیں وفاقی ٹرانسفرز صوبے کی اپنی محصولات تین سو منتالیس پوائنٹ ون سکس ایون کیپٹل محصولات دس اشاریہ زیرو ایٹ زیرو فاران پروجیکٹ اسسسٹنس آٹھ اشاریہ زیرو سکس وفاقی ترقیاتی گرانٹس چودہ اشاریہ نو زیرو سکس ٹوٹل آمدن تین سو بہتر اشاریہ دو سو دو ون دو ایک تین اخراجات جاریہ دو سو ستاون اشاریہ چار تین پانچ کیپٹل اخراجات چتیس اشاریہ ون فور فور وفاقی ترقیاتی پروجیکٹ اٹھارہ اشاریہ دو ایک سوبائی پی ایس ڈی پی سو اشاریہ پانچ سات دو فاران پروجیکٹ اسسسٹنس سات اشاریہ پانچ سو ایک سٹ ٹوٹل اخراجات چار سو انیس پوائنٹ نو دو دو مجموعی خسارہ سنتالیس اشاریہ سات زیرو نائن جناب سپیکر اپنی تقریر کے احتتام پر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری مانت کی بلخصوص محکمہ خزانہ محکمہ منصوبندی اور ترقیات گورنمنٹ پرنٹنگ پریس بلوچستان اور ڈی جی پی آر کے تمام افسران اور عملے کا جنہوں نے بجٹ کی تیاری کے دوران اپنے فرائز انجام دیئے میں پریس گیلری میں موجود صحافی دوستوں اور بلوچستان صوبہ اسمبلی کے اسٹاپ کے بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں معزز عراقین اسمبلی کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ترجیح سے آگاہی کے ذریعہ بجٹ سازی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں وزیراعلا بلوچستان جام کبال خان کا تحت دل سے شکر بزاروں جنہوں نے مجھ سمیت میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور میری رینمائی کی آکھ کی آخر میں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گوں کہ وہ ہمیں بلوچستان کے حقیقی معنوں میں خوشحال ترقی آفتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان زندہ باد بلوچستان پائندہ باد جناب سپیکر میں آخر میں جو اسیمبلی کے امپلائز ہیں ان کے لیے اونریریم کا جو ہے اعلان کرتا ہوں اور انڈی جی پی آر کے لیے بھی کرتا ہوں میزانی عبابت میزانی عبابت مالی سال دوزار انیس دوزار بیس انیس ایوان میں پیش ہوا جو عراقین اسمبلی مورخہ بائیس چوبیس پچیس جون دوزار انیس کو بجٹ پر بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے نام سکٹی اسمبلی کو بیج دیں وزیر خزانہ مالیاتی مسہدہ قانون مسدرہ دوزار انیس مسہدہ قانون نمبر گیارہ مسدرہ دوزار انیس پیش کریں دوزار انیس مسدرہ قانون نمبر گیارہ مسدرہ دوزار انیس پیش کرتا ہوں مالیتی مسہدہ قانون مسدرہ دوزار انیس پیش ہوا اب اسمبلی کا اجلاس بروز افتہ مورخہ بائیس جون دوزار انیس باوقت شام چار بجے ملتوی کیا جاتا ہے جان صاحب نیکار چینے میں خوابی پرس کام پر بجانا ہے ملتوی کینی